السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں گرمیوں کی بہت زبرداز ٹیسٹی اور امیزنگ فالودہ کی ریسپی اس میں میں آپ کو فالودہ کی سوئییں بھی بنانا بتاؤں گی وہ بھی بہت ایزی طریقے سے اس فالودہ کا ٹیسٹ آپ کو ایسا لگے گا جیسا آپ بازار سے فالودہ کھاتے ہیں اس ایزی اور آسان سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر ہی میری مزدہ سی اور سویٹ سی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو like and share کیجئے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں فالودہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم دو کپ دودھ کے لیں دودھ کو ہم بوائل کر کے گاڑا کر لیں گے ایک چمچ ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے دودھ کو اچھے سے بوائل آ گیا اب ہم اس کو گاڑا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے کافی حد تک دودھ گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اس میں بدام اور پستے کٹی ہوئے ڈال دیں گے ایک چمچ اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تب تک ہم فالودے کے لئے سوئیہ دیار کریں گے اب ہم پین لیں گے پین میں ہم ایک کپ پانی آئٹ کریں گے ابھی ہم نے پین لیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ چینی ایڈ کریں گے اب ہم فلیم آن کر دیں گے آج ہم تھوڑا سی سلوئی رکھیں گے اور برابر ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے اگر آپ کے پاس کون فلار موجود نہیں ہے تو آپ یہ نارمل جو گھر میں سوئیاں آتی ہیں آپ ان کو بھی بوائل کر کے فالودے کے اندر شامل کر سکتے ہیں اس طرح کی یہ دیکھیں ایستہ ایستہ یہ گڑھا ہونا شروع ہو گئے اب ہم نے اس کو برابر ہی مکس کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں ایک دم یہ گڑھا ہو گئے اور پین کو اس نے چھوڑ دیا ہے اب ہم فلیم بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا ہم نے یہ سیوی میکر لی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیچپ کی بارٹل بھی لے سکتے ہیں اس طرح کا ہم نے یہ بڑے ہول والا لگائیں گے اس کو ہم نے آئل سے گریز کر لیا ہے اس کو ہم گرم گرم ہی ڈال دیں گے اوپر سے کور کریں گے یہ ہم نے برف کا تھنڈا پانی اور برف ڈال دی ہے اس کے اندر فالودے کے لیے ہم سیوی تیار کریں گے اوپر سے کور کریں گے اس کو ہم برفی میں یعنی تھنڈے پانی میں رہنے دیں گے تقریباً دس سے بندرہ منٹ یہ دیکھیں دس میٹ کے اندر سوییاں ہماری تیار ہوگئے دیکھیں بہت ہی زبردست بنی ہے اب ہم ہس پہ ضرورت نکال لیں گے باقی ہم سیف بھی کر کے رکھ سکتے ہیں پانی کے اندر چھوڑ کر باقی ہم یہ سیف کر کے تقریباً آٹھ سے دس دن رکھ سکتے ہیں جب بھی ہم نے فالودہ بنانا ہو تو فوراں سے نکال لیں ایک چمچ ہم روح افضار لیں گے اور گلاس کے اندر ہم اسے کیسے ڈیزائننگ کریں گے اس طرح اب ہم اس میں سیف ڈالیں گے اب ہم اس میں دخملنگا ڈالیں گے اس کو ہم نے دس میٹ پہلے ہی بڑھو کے رکھ دیا تھا یہ ویسے بھی گرمیوں کے لیے بہت ہی زبردست اور تھنڈا ہوتا ہے اب ہم اس میں جیلی آئٹ کریں گے یہ دو کلر میں ہم نے بنائی ہے رڈ اور گرین جو دودھ ہم نے بوائل کیا تھا وہ ڈالیں گے سوئیاں ڈالیں گے تھوڑا سا دخملنگا ڈالیں گے اب ہم اس میں ٹوٹی فروٹی آئس کریم ڈالیں گے یہ میرے چینل پر یہ ریسپی موجود ہے آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اوپر سے پستے اور بدام گرنش کریں گے بہت ہی ایزی کھول کھول سویٹ فلودہ بن کر تیار ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ بھی گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی طرح نیو ریسپی دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پیچھ کیجئے تینکس فر وچنگ اللہ حافظ